مردانہ کمزوری میں کوئی رائل فیملی کے خاندان کے کچھ لوگ ساتھ والے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کی شرافت ہے اور ان کی میاربانی ہے کہ کبھی کبھی ہم فقیروں کے گھر میں بھی ان کی عورتیں آ جاتی تھیں اور عالی قسم کی خجوریں لاتی تھیں رائل فیملی تھی اور پھر گسیم اور بریدہ کی خجوریں تو دنیا میں مشہور ہیں تو عالی قسم خجوریں لے جاتی ہیں ہمارے گھر بارے در کوئی دو داریں اٹھاتا کوئی تین اٹھاتا کیا کرے ہو کھاؤ کتنا کھائیں ان نے کہا ہم تو کم سے کم دن میں آدھ ایک کلو سے کم تو کبھی نہیں ہمیں ایک کلو کھاتی ہیں روز کا ان نے کہا اگر تم نہیں کھاتی تو اپنے خوان کی حقوق کیسے ادا کرتی جب تم خجوری نہیں کھاتی تو باری تندر طاقت کہا پہ آئے گی آدھا کلو روز کھایا کھا ہم لوگوں کی جو عادت ہی نہیں اتنا کھانے کی زیادہ زیادہ دو چار پاہندہ نے کھا لی تو عرب آج بھی الحمدللہ خجور کھاتے ہیں اور بڑے شاوٹس ہیں اسی لیے ان کو کسی اور دواؤں بھی ضرورت نہیں ہیں موٹنی کا دودھ بیتے ہیں اور خجور کھاتے ہیں اور شاد استعمال پر یہ تینوں چیزیں ان کو ہمیشان سو سال کے بھی ہو جائیں بڑھا نہیں ہونے ویسے بھی علماء نے بڑی لنے تحقیق کی ہے یاد رکھیں ان نے کہا کہ خجور جو ہے نا یہ انسان سے مشابہ ہے کیا معنی ہے انسان کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے ٹان کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے لیکن گردن کٹ جائے پھر زندہ نہیں رہ سکتا ہے خجور کی بھی در درشاہ کے کار دو کھڑی رہے گی لیکن اوپر سے اگر کار دو تو مر جائے تو اس کی بھی گردن کٹ جائے دو مر جائے دوسرا ہر جانور جھک کے پانی پیتا ہے صرف انسان ہے جو اوپر سے پانی پیتا ہے اسی طرح خجور ہے ہر درست زمین سے پانی لیتا ہے خجور آسمان کے پانی پر زندہ رہ گی اس لئے انہوں نے کہا اس کو انسان سے بڑی مشابہت ہے اس لئے انسان کے لئے یہ سب سے بڑی اور اچھی سے اچھی غزہ ہے اور خاص طور پر خجور اجوہ ہے برنی ہے سرفانہ ہے یہ تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی سات دانے صبح اجوہ خجور کے کھائے اس دن ظاہر بھی اثر نہیں کرے گی اور جادو بھی اثر نہیں کرے گی اور ابتدائے دور میں آئے حضور پاک کا اور صحابہ کہ تو غزہ ہی صرف خجور تھی یا تمر والما کجور کھائی پانی پھیلیا بس یہی رضا تھی یہی روٹی تھی یہ تو اب ہمارا ہے نا کہ دس دس کھانے ہوں اور دو دو کلو چار آدمی کھا جائے تو اس وقت تو یہ آدم نہیں تھا اسی لئے وہ لوگ صحت منتے ہیں نہ ان کو الحمدللہ کبھی اٹیک ہوا نہ ان کو کبھی دل کا دورہ پڑا نہ ان کو کبھی کینسر بنا یہ جو تم نے مرقبات بڑا کے کھانے شروع کیا ہے ساری اسی کی محرمانی ہے کہ اس میں مرچے ہیں اور مثالیں ہیں اور نوک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان بیماری ہوں کا گھر بن چکا ہے اجوہ کھجور کی گھٹلیں بھی پھینک سکتے ہیں لیکن بعد جو علاوہ محبت سے جیسے حضر نرلو طویر رحمت اللہ علیہ کے پاس جو بھی مدینہ پاک سے کھجور آتی تھی تو کھجوریں تقسیم کرتے طلبہ میں آر فرماتے ہیں بھئی کھجور آپ کھا لیں اور اس کی گھٹلیاں مجھے لے لیا تھا تو کسی نے بعد میں پوچھا انہیں کہا میں گھٹلیاں سکاتا ہوں جب یہ سوک جاتی ہیں تو ان کو پیس کے باریک کر کے پھر میں سرمے میں بھی ملا دیتا ہوں دواؤں میں بھی ملا دیتا ہوں اللہ شفا کر دیتے ہیں آج کل تو ویسے بھی ایک تاقیق ہو گئی ہے نا کہ خجور اور خاص طور پر اجوہ کی خجور کی گھٹلیوں سے ماجون بناتے ہیں جو دل کا علاج ہے موسیقی